یا آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں تو مووی کا سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم مووی کی مین کریکٹر ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام ملک ہوتا ہے جو کہ ایک ہوتل کے روم میں سو رہا ہوتا ہے لیکن تبھی اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کیونکہ اس نے ایک کافی ڈراؤنا ڈریم دیکھا ہوتا ہے اصل میں اس نے اپنے ڈریم میں کچھ انسیکٹس دیکھے تھے جو آہستہ آہستہ کر کے پوری دنیا میں پھیل رہے تھے اب حالانکہ ملک نین سے تو جا گیا تھا لیکن ابھی بھی اسے دیواروں میں سے وہ انسیکٹس نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالتا ہے ان میں ایک ڈراؤنگ بگ اور ایک کیڑے مرنے والا سپری بھی شامل ہوتا ہے سامان پیک کرنے کے بعد وہ وہاں سے نکل جاتا ہے دوسری طرف ہم ملک کے بیٹے کو دیکھتے ہیں جس کا نام جیہ ہوتا ہے جو کہ اس ٹائم اپنے فادر کے لیٹر کو پڑھ رہا ہوتا ہے اس لیٹر میں لکھا ہوا تھا کہ میری بیٹے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ دو سال ہو گئے ہیں میں آپ سے ملنے نہیں آیا کیونکہ اصل میں بات ایسے ہے کہ میں ایک سیکرٹ میشن پر ہوں اسی لیے اسے ختم کرنے کے بعد بہت جلد میں آپ لوگوں سے ملنے کے لیے آؤں گا اب یہاں ہمیں ملک کے بارے میں کچھ ضروری باتیں پتا چلتی ہیں اصل میں ملک ایک اڈاپٹیٹ بچہ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے اپنی اصلی پیرنٹس کبھی بھی نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی وہ ان کے بارے میں کچھ جانتا تھا کہ ان کی نام کیا ہیں وہ کہاں پر ہیں وہ کیسے ہیں کچھ بھی نہیں جانتا تھا پھر جب وہ انیس سال کا ہوا تو اس نے آرمے کو جوائن کر لیا جہاں بعد میں اس نے شادی کر لی اور اس کے دو بچے ہوئے جن میں ایک تو جیہ تھا اور ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا اور ملک دس بار ٹیوریسٹ کے خلاف آپریشن میں شامل رہا لیکن پھر ایک دن گسی میں آ کر اس نے اپنے کیپٹن کو سلیب کر دیا جس کی سزا میں اسے دو سال جیل ہوئی جہاں اس کے بعد اس کی وائف اپنے دونوں بچوں کو لے گئی اور تھوڑی عرصے کے بعد اس نے دوسری شادی کر لی جہاں اب وہ اپنے دوسرے ہزبنٹ کے ساتھ رہتی ہے اور وہاں پر ان کے دونوں بچے بھی رہتے ہیں یعنی جیہ اور اس کا چھوٹا بھائی ملک اکثر جیل سے اپنے بیٹے جیہ کو لیٹر لکھا کرتا تھا اور جیہ بھی اسے لیٹر کا ریپلائی کرتا تھا اور سب کچھ بتاتا تھا لیکن اب دو سال گزر گئے ہیں اور اسی وجہ سے آج ملک جیل سے چھوٹ گیا ہے تو اسی وجہ سے آج رات وہ پہنچ جاتا ہے اپنے بچوں کے پاس جہاں سب سے پہلے وہ اپنے وائف اور اس کے ہزبنٹ کو گیریج میں بند کر دیتا ہے پھر وہ جاتا ہے اپنے بچوں کے کمرے میں اور انہیں جگاتا ہے تم جلدی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ تو وہ دونوں بچے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے فادر کے ساتھ بھاگ کر گاڑی میں آکے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر فوراں ہی وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں یہاں پر وہ دونوں بچے کافی کوش ہوتے ہیں کہ آج ان کے پاپا ان کے ساتھ ہیں اور اب یہ لوگ گھر سے کافی دور آ چکے تھے جہاں ملک راستے میں گیس ٹیشن پر گاڑی روکتا ہے تاکہ وہ یہاں سے تھوڑا ضروری سمان خرید سکے یہاں پر بچے اس کے ساتھ اندر جانے کی ضد کرتے ہیں لیکن وہ اپنے دونوں بچوں کو یہیں پری رکنے کا کہتا ہے جہاں وہ کچھ سمان لینے کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ لینے کے لیے اندر چلا جاتا ہے سٹور میں تب اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا جے اس کا سمان چیک کرنے لگتا ہے جہاں اسے ایک ڈائری ملتی ہے جیسی جے اس ڈائری کو کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں ایلینز کی تصویریں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ سوچ میں تو پڑتا ہی ہے لیکن ڈرتا بھی ہے پھر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ سمان لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں جہاں راستے میں جے اپنے فادر سے پوچھتا ہے کہ آخر اپنے ایلینز کی مونسٹرز کے پیچرز کیوں رکھی ہوئیں ہیں تب یہ سن کر ملے جے کو بتاتا ہے کہ بیٹا وہ مونسٹرز نہیں ہیں وہ تو بس چھوٹے چھوٹے کریچرز ہیں جو کہ بڑے بڑے کریچرز میں ہو سکتے ہیں جس پر جے پوچھتا ہے کیا یہ کریچرز انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں تب یہ سن کر ملک اس کو کہتا ہے بس چھوٹے آج کے لیے اتنا ہی آپ دونوں تھکی ہوئی ہوگی نا تو کچھ دیر آپ ریسٹ کر لو اب یہاں پر میں آپ کو ملک کے ذہن کی ایک سوچ بتاتی ہوں حصل میں اسے ایسا لگتا ہے کہ ایلینز زمین کی طرف آ رہے ہیں آسمان سے جس کی وجہ سے وہ بہت جلد اس دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے تو اسی وجہ سے ملک اپنے بچوں کو بچانے کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے کہیں دور کسی سیف جگہ پر اب کیوں گے یہ لوگ کافی ٹائم سے سفر کر رہے تھے اسی وجہ سے یہ ایک جگہ پر رکھ جاتے ہیں جہاں پر ملک اور جے دونوں ہی گاڑی سے باہر آ جاتے ہیں لیکن تب یہ چانک سے پولیس کی یہ گاڑی ان کے پاس آکے رکھتی ہے یہاں پولیس آفیسر ملک سے کچھ سوال پوچھتا ہے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک اس پولیس آفیسر کی آنکھوں میں بڑے گوڑ سے دیکھ رہا ہے جہاں اسے یہ لگنے لگتا ہے کہ اصل میں یہ پولیس آفیسر بھی کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک ایلین ہے اسی وجہ سے وہ پولیس آفیسر کی باتوں کو اگنور کرتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن پولیس آفیسر اس کو روکنے کے لیے الیکٹرک شاپ دیتا ہے جس کی وجہ سے ملک وہیں پہ ہی گر جاتا ہے لیکن اگلے ہی پل وہ اٹھتا ہے اور وہ پولیس آفیسر کے مو پر گن کو زور زور سے مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ پولیس آفیسر وہیں پہ ہی بیروش ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب کیونکہ ملک کا چھوٹا بیٹا کافی سینسٹیف تھا اسی وجہ سے وہ کافی در جاتا ہے اسی وجہ سے وہ راستے میں ہی گھر واپس جانے کے لیے زد کرتا ہے جس کے جواب میں ملک ان سے کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو اپنے ساتھ یہاں پر اسی لیے لائے ہوں کیونکہ تمہاری مدر جو ہے نا وہ ایلین میں بدل رہی ہے تو اسی وجہ سے میرے بچوں میں آپ کو بچانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں دراصل ہم لوگ ایک بیس کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر گورمنٹ ان ایلین سے بچنے کا کیور بنا رہی ہے تب وہ دونوں بچے اس کی یہ بات مان لیتے ہیں اور اب یہاں پر انہیں بھی یقین ہو جاتا ہے کہ سچ میں ایلینز زمین کی طرف آ رہے ہیں اس کے بعد ملک ایک ٹاؤن میں گاڑی روک کر اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ میری بات گوڑ سے سنو میں بس پانچ منٹ میں واپس آیا تب تک تم گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا اور باہر مت نکلنا لیکن تب ہی ان بچوں کی طرف ایک عجیب سی لیڈی آنے لگتی ہے کیونکہ اصل میں اس کا منٹل بیلنس خراب تھا اسے دیکھ کر وہ دونوں بچے کافی ڈر جاتی ہیں کیونکہ انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ شاید یہ لیڈی ایلین ہے تو اس وجہ سے ملک کا چھوٹا بیٹا اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ گاڑی سے باہر آ جاتا ہے جہاں بھاگ کر وہ سیدھا سٹور کے اندر چلا جاتا ہے تب ہی اس کے پیچھے پیچھے جے بھی سٹور کے اندر چلا جاتا ہے اور یہاں پر ملک بھی آ جاتا ہے جو کی بڑی ہی مشکلوں سے اپنے چھوٹے بیٹے کو کنٹرول کرتا ہے پھر وہ لوگ یہاں سے بھی کچھ سامان خرید کر اپنے سفر پر نکل پڑتے ہیں راستے میں ملک اپنی فیمل آفیسر کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں اصل میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوں اور میں انہیں ان کی مدر سے بچا کر لائیا ہوں اور ہاں ان بچوں کی مدر اور اس کا ہزبن دونوں ہی گیریج میں بند ہیں اسی لئے تم جاؤ اور ان دونوں کو وہاں سے ازاد کر دو وہ آفیسر ملک سے کہتی ہے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو واپس آ جاؤ ملک اس کی ایک نہیں سنتا اور فون بند کر دیتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد پولیس ملک کی وائف اور اس کے ہزبن کو باہر نکال لیتی ہے جہاں ان بچوں کی مدر پولیس کو بتاتی ہے کہ ملک نے میرے بچوں کو کٹنیپ کر لیا ہے پھر گورن میں ملک کو پکڑوانے کی قیمت دس ہزار ڈالرز لگا کر یہ خبر ہر جگہ پر پھیلا دیتی ہے جس کی وجہ سے اب ملک بن جاتا ہے موسٹ وانٹیڈ سنچیفٹو کر جاتا ہے ملک پر جو کہ پہاڑوں پر اپنے بچوں کے ساتھ گھوم رہا تھا وہ لوگ وہاں پر کافی خوش تھے کافی انجوائی کر رہی تھے یہی پر ملک اپنے بچوں کو نشانہ لگانا بھی سکھا رہا تھا اور اب یہاں پر بچے اتنا خوش تھے کہ وہ واپس جانا نہیں چاہتے تھے رات کو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور اب یہ لوگ پنکچر گاڑی کو چلاتے ہوئے ایک گھر کے پاس پہنچتے ہیں جس کے بعد ملک اس گھر کے اندر چلا جاتا ہے تاکہ اسے کچھ ایسا مل سکے جس کی مدد سے وہ اپنے گاڑی کو ٹھیک کر لیں جب ملک اس گھر کو چیک کر رہا ہوتا ہے ڈالرز کا انعام رکھا ہے پھر جب ملک اس آدمے کو ٹارچ مار کر دیکھتا ہے تو وہ آدمے کافی ڈراؤنا لگ رہا تھا بلکل کسی ایلین کی طرح جس کی بعد ملک جیسے ہی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آدمے ملک کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور ایک گولی ملک کے پیٹ میں لگ پیچھاتی ہے اب خود کے بچاؤں میں ملک اس آدمے کے موہ پر ایک روڈ سے حملہ کرتا ہے جہاں وہ اسے زکمی کر کے اسے کی گاڑے چورا کر وہاں سے نکل جاتا ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملک اس گھر میں تھا تو جیئے اس فیمل آفیسر کو کال کر دیتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ بیس والوں کا نمبر ہے لیکن وہاں سے وہ فیمل آفیسر فون اٹھاتی ہے اور وہ جیئے کو بتاتی ہے کہ تمہارے فادر کوئی مشن پر نہیں تھے بلکہ وہ دو سال سے جیل میں تھے اب یہ بات سن کر جیئے کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ ملک نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں دو سال سے ایک مشن پر ہوں خیر کچھ دیر کے بعد یہ لوگ ایک ٹاؤن میں پہنچ کر ایک پرانے سے گھر کے اندر چلے جاتے ہیں اب کیونکہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا اسی لیے یہ رات یہیں پر گزارتے ہیں اب جس بڑے آدمے کو ملک انجیٹ کر کے وہاں سے بھاگا تھا صبح اس آدمے کے دونوں بیٹے اپنے فادر کے گھر پر آتے ہیں جہاں انہیں اپنے فادر اس حالت میں ذکمی حالت میں ملتے ہیں اپنے باپ کی ایسی حالت دے کر ان دونوں کو کافی گھسا آتا ہے اور انہیں یہاں پر کسی وجہ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ ان کے فادر کی ایسی حالت کسی اور نے نہیں بلکہ ملک نہیں کی ہے اسی لیے وہ ملک کو ڈھونے کے لیے نکل پڑتے ہیں ادھر جائے اپنے بھائی کو لے کر اپنے فادر کے لیے میڈیسن لینے کے لیے چلا جاتا ہے جہاں جائے ایک میڈیکل سٹور پر آتا ہے اور اپنے فادر کے لیے بینڈیج اور پین گلر خریدتا ہے لیکن جب وہ میڈیکل سٹور کے آنر کو پیسے دیتا ہے تو ان پیسوں پر کھون لگا ہوتا ہے جسے دیکھ کر میڈیکل سٹور کا آنر ایم آرجنسی نمبر پر کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے دو بچوں کو دیکھا ہے جو کہ مشکل میں لگ رہے ہیں یعنی کہ وہ کافی پریشان لگ رہے ہیں ملک کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے پیٹ میں لگے ہوئی گولی کو نکالتا ہے اور یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے ایلین میں بدلتا جا رہا ہے لیکن کچھ ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے نارمل ہو جاتا ہے اب جے اور اس کا بھائی جیسے ہی واپس جا رہے ہوتے ہیں اپنے فادر ملک کے پاس تو انہیں راستے میں اس بڑے آدمی کے بیٹے دیکھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اب آگے چل کر جے اور اس کے چھوٹے بھائی کی کسی بات کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جے کا بھائی نراز ہو کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے حالانکہ جے اسے ڈھونڈنے کے کافی کوشش کرتا ہے لیکن اسے اپنا بھائی کہیں پر بھی نہیں ملتا جس کی وجہ سے وہ اپسٹ ہو کر اپنے فادر کی پاس جاتا ہے انہیں میڈیسن دینے کے لیے جہاں اسی بیچ اس بڑے آدمی کے بیٹے جائے کی چھوٹے بھائی کو پکڑ لیتے ہیں اس بڑے آدمی کے بیٹے اسے گھر پر فائرنگ کرتے ہیں جہاں پر ملک اور اس کا بیٹا تھا تب ملک ان کی گولیوں سے بچتے ہوئے گاڑی میں جاتا ہے گن لینے کے لیے جہاں ان میں سے ایک آدمی ملک کو بس شوٹ کرنے ہی والا تھا تو تب اس بیچ ملک اپنے گن اٹھا کر اسے ہی شوٹ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ایک جگہ پر چھپا کر دوسرے آدمی سے لڑنے کیلئے چلا جاتا ہے وہ اس آدمے کو گن پوائنٹ پر لے کر اس کے گن چھیل لیتا ہے بعد میں ملک ان دونوں کو ایک ہینڈ کف سے بان کر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں جہاں پر ملک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہاں پر اصل میں ایک ڈیٹیکٹیو بیٹھا ہوا ہے اب یہاں پر ملک اپنے بیٹے جیسے کہتا ہے کہ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں سرینڈر کر لوں گا جہاں میرے بعد تم اپنے بھائی کا بہت سارا خیال رکھنا یہ کہنے کے بعد ملک وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی بہت ساری گاڑیاں ملک کا پیچھا کر رہی ہیں اور جب ملک گاڑی میں ہوتا ہے اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر دیکھتا ہے تو وہاں پر جیہ چھپا ہوتا ہے اور یہاں پر اس لیے ملک جیہ پر کافی گصہ کرتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ شاید میں نے تمہیں کوئی کام کہا تھا میں نے تمہیں تمہارے بھائی کا خیال رکھنے کیلئے کہا تھا اور تم یہاں پر آگئی ہو اسے اکیلا چھوڑ کر اب یہاں پر پولیس کو بھی ملک کی گاڑی کا پتہ چل جاتا ہے جس کی وجہ سے پولیس اس کی گاڑی کو نشانے پر لے لیتی ہے لیکن پولیس اس کی گاڑی کو شوٹ نہیں کرتی کیونکہ اس میں جیہ بیٹھا ہوتا ہے اس لیے یہاں ملک گاڑی نہیں روکتا اور آگی بڑھتا رہتا ہے جہاں پولیس بھی اس کا پیچھا کرتی کرتی آگی بڑھتی رہتی ہے پھر آگے جا کر چاروں طرف سے پولیس کی گاڑیاں ملک کی گاڑی کو گھیر لیتی ہیں تب ہی ایک پولیس آفیسر ملک کو کال کر کے کہتا ہے کہ اگر تم گدھی سرینڈر کر دوگے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچوں کو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن ملک کو اس آفیسر پر بھروسہ نہیں تھا جس کی وجہ سے اسے یہی لگ رہا تھا کہ یہ لوگ اسے شوٹ کر کے مار دیں گے تب ہی یہاں پر وہ فیمل آفیسر بھی آ جاتی ہے جو کہ کال کر کے ملک کو کہتی ہیں کہ دیکھو ملک میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو اور تم خود کو پولیس کے حوالے کر دو یہی تمہارے لیے ٹھیک ہوگا اب اسے بیچ ملک نوڈس کرتا ہے کہ کچھ پولیس آفیسر چھپکے چھپکے پیچھے سے ہی اس کے گاڑی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور تب یہ دیکھ کر ملک کو کافی گسا جاتا ہے جہاں وہ اپنا فون پھینک کر اس فیمل آفیسر سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو تم نے کیا کیا ہے تم نے مجھے دھوکہ دیا اس کے بعد وہ جے سے کہتا ہے کہ بیٹا مجھے معاف کر دینا پلیس میں تمہارا خیال نہیں رکھ پایا اس کے بعد جے ملک سے گن لے لیتا ہے جس کے بعد ملک فوراں سے ہی گاڑی سے باہر آ جاتا ہے جہاں پولیس چاروں طرف سے اس پر گن تان دیتی ہے جہاں اب ملک ہیلیکوپٹر کے بلکل نشانے پر تھا اسے بھی جے بھی گن لے کر باہر آتا ہے اور وہ اس گن کو پولیس پر ہی پوائنٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سب لوگ گن سنیچے کر دیں میرے فادر کو مت مارنا پرنا میں آپ لوگوں کو شوٹ کر دوں گا اب یہاں پر پولیس بچے کے ہاتھ میں گن دے کر ملک کو شوٹ نہیں کر دی اس کے بعد جے اپنے فادر کو گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ دونوں یہاں پر کافی روتے ہیں اور یہ سین کافی ایموشنل ہے اب یہاں پر پولیس کو یقین آ جاتا ہے کہ ملک نے اپنے بچوں کو کڈنیپ نہیں کیا ہے جیسا کہ اس کی وائف نے کہا تھا بلکہ وہ تو بس اپنے طور پر ان کی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے اب یہاں ہم نے دیکھا کہ ملک اپنے بچوں کو پوری مووی میں ایلین سے بچا کر لے جا رہا ہے وہ انہیں بچاتے بچاتے اتنی دور تک لے آیا لیکن ایلینز تو کہیں پر بھی دکھائیں نہیں دیئے تو اس لئے یہاں پر یہ سوال اڑتا ہے کہ ایلینز سچ میں تھے بھی یا پھر نہیں تو اس کا شوکنگ جواب یہ ہے کہ ایلینز تو تھے ہی نہیں بلکہ وہ تو بس ملک کی ایمیجینیشنز تھی اس کا وہم تھا اور ساتھ میں ملک کو ایک دماغی بیماری بھی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کو لے کر وہ زیادہ ہی کانشیس تھا اصل میں وہ خود بھی ایک اڈاپٹڈ بچہ تھا تو اسی وجہ سے اسے ڈر تھا کہ جیسی میں نے بچپن گزارا ہے زندگی گزاری ہے پریشانیاں دیکھی ہیں ویسا میرے بچوں کے ساتھ نہ ہو اور سارے لوگ اسے ایلینز اسی وجہ سے لگ رہے تھے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سارے لوگ اس کے بچوں کے لئے خطرہ ہیں تو اسی لئے بس وہم کی وجہ سے ہی وہ اپنے بچوں کو اتنی دور لے آیا اور رہی بات ایلینز کی وہ اس کی دماغی بیماری کی وجہ سے اس کی امیجینیشنز تھی اور کچھ نہیں اسی کے ساتھ ہی یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فر واشنگ